اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دن بھر اور میں ہوں جندت جمشید میں ہوں زشان بشید ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک اہم کارروائی کے حوالے سے سابق لیفرین جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد آرمی اک کے تحت ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے آئیس پی آر کے مطابق تین مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو فوجی تحویل میں لے گیا گیا ہے تینوں ریٹائرڈ افسران فوجی نظم و ضبط کے خلاف اپنے اقدامات کے وجہ سے فوجی تحویل میں ہیں تینوں افسران سیاسی مقاصد کے لیے ملی بھگت سے ادم استحکام کو ہوا دے رہے تھے آئیس پی آر کے مطابق بعض ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے ذرائع کے مطابق تحویل میں لیے جانے والوں میں برگیڈی ریٹائرڈ غفار اور برگیڈی ریٹائرڈ نعیم شامل ہیں دونوں فوجی افسران کا تعلق چکوال سے بتایا گیا ہے جبکہ تیسرے حراست میں لیے گئے فوجی افسر کرنل ریٹائرڈ آسم ہیں جبکہ آر و چیف جنرل سید آسم منیر نے ریٹائرڈ فوجی جوانوں اور افسران کے احزاس میں استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک دشمن اناسر جالی پروپوگنڈے سے عوام اور مسلح افاظت کے درمیان تعلقات کو کمزور اور خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ریٹائرڈ فوجی جوان ملک اور دشمن اناسر کی ایسی تمام فضول کوششوں کو ناکام بنائیں گے جبکہ آرمی چیف نے چیلنجز سے نمبر داسمہ ہونے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو دن قبل جو ہے فیض حمید جو کہ سابق دی جی آئیس آئے ہیں انہیں فوجی تحویل میں لیا گیا تھا اور ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا تھا جبکہ آج اسی کیس کے حوالے سے یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ تین ریٹائرڈ افسران کو جو ہے وہ فوجی تحویل میں لیا گیا ہے اور ان سے جو ہے وہ تمام تر تحقیقات کی جائیں گی بتایا جاتا ہے کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کا الزام ہے ان تمام افسران پر اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں فیض حمید کا تعلق بھی چکوال سے ہے جبکہ یہ جو دو سابق افسران ہیں ان کا تعلق بھی چکوال سے بتایا جا رہا ہے اور آج ان تینوں کو فوجی تحویل میں لے کر تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت یہ کارروی کی جائے گی ان کے خلاف اور یہ تین افسران ہیں اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ بعض دیگر ریٹائر افسران اور اہلکار ایسے بھی ہیں جو کہ موونت کرتے رہے ہیں ان تمام تر جرائم میں یا ان تمام تر خلاف ورزیوں میں اور ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشنز کا سلسلہ جاری ہے اور دیفنیٹلی ان کے خلاف بھی ادارہ جاتی کارروی عمل میں لائی جائے گی فیض حمید کو جب فوجی تحویل میں لیا گیا تو اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ فیلڈ جنرل گوٹ مارشل کی کارروائی ان کے خلاف آغاز کر دیا گیا ہے آج کے یہ جو تین ریٹائر فوجی افسران فوجی تحویل میں لیا گئے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی اس بارے میں ابھی ایٹے ملنا باقی ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے برگیڈے ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاع ترجعہ کار ہیں برگیڈے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فیض حمید کے بعد تین مزید فوجی افسران کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ یہ بھی بتایا گیا کہ دیگر افسران اور اہلکار بھی ہیں جن کے خلاف ابھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو دیکھیں یہ جنرل فیض امید کے ارسٹ کے بعد اور جو پہلے ان کی اونگوئی انویسٹیگیشن چل رہی تھی ٹاپ سیٹی کی کیس میں اور کچھ دیگر معاملات ہیں وہ دیگر معاملات اب تک سامنے نہیں آرہے ہیں والدو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ تو یہ بڑا سپیکولیشن ہے کہ نائنٹ میں کے حوالے سے جناب ان پہ بڑے الزامات ہیں کہ نائنٹ میں میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک قسم کے وہ سٹریٹیجیک ایڈوائزر تھے پی ٹی آئی کو نائنٹ میں میں جتنی انہوں نے میلکی اسٹیابیشمنٹس پہ حملے ہوئے تو یہ بات خیالی چل رہی ہے تو یہ جو مزید لوگ ریٹائر آسٹرز تحویل میں لیے گئے یہ ان کے گروپ کے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کا نام تو ٹاپ سٹی میں بھی لیا جاتا تھا کئی سال پہلے جب وہ ڈی جی سی تھے اور ٹاپ سٹی کے ساتھ وہ معاملات ہوئے تھے جو کہ محسومات تو نہیں ہونے چاہیی تھے دیکھیں آپ نے جو اختیارات ہے اس کا تجاویز کا غلط استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کون بھی آپ نے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایک پاورفل پوزیشنگ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حصہ وہ اردو میں کہتا ہے کہ لوٹی مچا رہے ہیں تو بات غلط ہے لوگوں کو ڈرانا دھنکانا اور خاص کر بزنس کمیونٹی کے یہ لوگ تو وہ بلکل ایک انڈیزائربل اور ایک غلط ایکٹیویٹی تھی جو کی گئی تھی جب آپ ایسے کام کریں تو پھر وہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اختیارات ہوں تو ان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان پر بے شمار الزامات لگتے تھے لیکن ان پر یہ بھی الزام ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ بقاعدہ طور پر سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے تھے وانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے روابط بھی تھے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ ایسا کیوں کر رہے تھے کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے مقصد کیا ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور امران خان کے ساتھ ایک تو ان کی بہت کلوزر سی بڑے کلوز تعلقات اور ان کی بڑی جب بھی وہ پرامل شہ سے ملتے تھے تو بڑے بڑے آدھے پیج کے تصہیریں جو ہیں کارر تصہیر اخباروں میں چھپتی تھیں جو کہ نوملی نہیں ہونا چاہیے تھا اپنے بھی اسے کے لئے اتراز کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک بڑی سنچرپ اپورٹمنٹ ہے اور ٹھیک ہے لیکن پورسٹنگ تو ان کی جیچکو سے ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ بلکل اس سے ان کے ظاہر ہوتی تھی ان کی کلوزنس with عمران خان اور تیسرہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک نظام ہے میں بڑی جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب آرمی چیف کی چینج کا وقت آتا ہے تو ظاہری بات ہے جو ٹاپ فائد لوگ ہوتے ہیں سینورٹی میں وہ سب کی کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہم آرمی چی بن جائے اب جنرل سیر حمید کے بارے میں بہت زیادہ گفتو جنید ہوتی تھی بہت زیادہ وہ ہائی کریٹ ہو گیا تھا کہ بس جی یہ بنے ہی بنے ہیں بس جی یہ بنے ہی بنے ہیں اب دیکھیں اس قسم کی چیز جو ہے نا وہ نیگیٹیو پھر آپ پہ آتی ہے اور بیتر ہی ہوتا ہوتا ہے کہ نوملی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو اپنا سر نیچر کر کے نوکری کریں اور ٹھیک ہے جناب چیف بن جائیں تو بن جائیں نہیں بنے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں ایک نیرٹیو سیٹ کیا جاتا تھا پروپاگنڈا کیا جاتا تھا کہ جو سابق فوجی افسران ہیں ان کی خلیج ہے جو موجود ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ لیکن ایک عشائے کا باقاعدہ طور پر احتمام کیا گیا آر بی چیف صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی جس میں جو سابق فوجی افسران ہیں انہوں نے بھی شرکت کی بڑی خوشکبار ملاقاتیں بھی رہی اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں تو بلکہ آرام تھا بیچ میں یہ معاملہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا لیکن تقریباً دو روایت ہیں فوج میں آرمی چیف کے والے سے نمبر ایک کہ آرمی چیف ہر عید کے اوپر خاص کر چھوٹی عید پر اس کو کہتے ہیں اوپن ہاؤس وہ اپنا گھر کھول دیتے ہیں آرمی ہاؤس کو کہ تمام شرورنگ بھی ریٹائر بھی سیملیز کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور آرمی چیف کو عید مبارک کرتے ہیں اور وہاں پہ سب سویل کپروں میں ہوتے ہیں نماز پڑھ کے آئے ہوتے ہیں عید کی نماز اور اس کے بعد اچھے مہار کے اندر ایک دو گھنٹے جو ہے وہ چائے بھی بڑا اتمام ہوتا ہے اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور یہ ایک دن ہوتا ہے جبکہ آرمی چیف کی ریٹائر لوگ کے ساتھ ایک انفارمن ملاقات ہو دوسرا موقع جو ہوتا ہے جو روایت میں نے اپنی سرم نے دیکھی اور وہ زیادہ تر چودہ اگست ہوتا تھا کہ چودہ اگست والے دن آمی چیف جو ہے وہ پنڈی میں کسی جگہ اس ممانے میں پنڈی کلاب ہوتا تھا بعد میں آرٹیلری میس پن گیا یہ اپنے آرمی ہاؤس میں وہ جناب ریٹائرڈ سینر فوجی جو ہیں ان کو سپیشیلی بلاتے تھے اور ان کے ساتھ دو گھنٹے گزارتے تھے پرانی دوستیاں پرانی ہیجادیں اور پرانے جو روابط ہیں ان کو رینیو کرتے تھے یہ ایک بڑا اچھے محول میں یہ چیز ہوتی تھی پیشلے دو تین سال سے میں دیکھ رہا تھا یہ معاملہ جو ہے یہ کچھ رک گیا تھا یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں یہ سپورٹ کی ایک روایت ہے اچھی بات ہے کہ موجودہ چیف نے اس روایت کو ریوائیو کیا ہے اس روایت کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائیو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ برگیڈ ڈیٹائٹ فاروق حمید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پرگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ ملکی سیاست میں ہنگامہ خیز حلچل نون لی کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی زیرہ صدارت پارٹی کا مشابرتی اجلاس ہوا ہے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف ڈیپٹی وزیراعظم اسحاک ڈار وزیراعلا پنجاب مریم نواز سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز وفاقی وزراء اطاولہ تارڑ رانہ سناولہ اور دیگر شریف ہوئے اجلاس میں زیادہ وقت جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال زیر بحث رہی گرفتاری کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اور آنے والے دباؤ پر تبادل خیال کیا گیا اجلاس میں ججوں کی مدت ملازمت میں توسیق کے حوالے سے آئینی اور قانونی ریپورٹ اور مجاوزہ آئینی ترمیم پر بھی تبادل خیال کیا گیا امن و امان کے قیام کے لئے اسٹیبلشمنٹ اپنے جلسے جلوسوں اور مظہروں پر پابندی لگانے کے تجویز بھی زیر خور آئی جبکہ وزیراعظم شہباز شریف نے حکومت کے تحادیوں سے رابطوں اور بلوجستان میں امن و امان اور وہاں جاری مظاہروں کے حوالے سے بھی بریف کیا اسی بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے ترجعہ کار پی جے میر صاحب میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا موجودہ حالات میں جبکہ بہت زیادہ اہم ڈیویلپنٹ شو رہی ہیں خصوصاً فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیا جانا اس کے بعد دیگر کارروائیاں اور جو حکومت پر پریشر ہے وہ بھی ڈیفنیٹلی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس اجلاس کی کیا ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان ڈیویلپنٹس کے لحاظ سے دیکھیں جی ابھی تو جن فیانس کو آپ کہلو کہ پکڑا ہے پکڑا کیا وہ ابھی ان سے انکوائری ہوگی اور اس کے بعد آگے یہ پتہ چلے گا کہ what is the actual story لیکن میں یہی کہوں گا ابھی بھی کہ دیکھو کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا آرمی چیپ ہو یا کوئی بھی ہو اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے آپ اس کو ان پرائیوٹ کریں آپ اس کو میڈیا کے سامنے مت دیکھیں تو پرگرام میں بات کرتے ہیں موسم کی کہ موسم کی کیسی صورتحال رہی گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مونسون کا جو سپل گزر چکا ہے اس میں سلامی صورتحال پیدا ہوئی تھی ابھی بھی کافی شہروں میں بارش ہو رہی ہے لہور میں بھی کافی تیس بارش ہوئی ہے کراچی کا موسم کیسا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ نازش آیاس موجود ہے جو کہ ہمیں موسم کا احوال بتائیں گی جی نازش کہیے گا شہر کا موسم کیسا ہے جی بالکل شہری پائید کا جو موسم ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور سہارہ ہے آج صبح سے یہ آسمان پر کالے بادلوں کی دیرے ہیں اور صبح کے وقت میں تو ہلکی پھلکی پوار کے ساتھ شہری جو ہیں وہ اپنے آفیسز کے جانب روانہ ہوئے آگر دن کی بات کریں تو آج دن بھر جو ہے جزویہ برالود رہا کبھی سورج کبھی بادل لیکن اوورال ہوا جو ہے وہ بہتر رہی ہے سمندری ہوا بہال ہے کراچی میں قدرے کم ہے رفتار ابھی کیونکہ آپ کو پتہ محکومہ سمیاد کی جانب سے ایک اور اسپیل کے داخل ہونے کی پیجوئی کر دی گئی ہے اور سترہ آگست ایک اور جو اسپیل ہے وہ داخل ہو رہا ہے مونسن برسانے کے لیے تو کراچی کے شہری کافی خوش ہیں اس خوشخبری کے بعد کیونکہ سترہ اسپیل سے جو مونسن اسپیل داخل ہو رہا ہے وہ انیس آگست تک کراچی میں اچھی بارشوں کا سبب بنے گا بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں گرت چمک کے ساتھ بارشوں کا سبب بنے گا اور جشنہ آزادی کے موقع پر جشنہ آزادی کے مہینے میں ایسا موسم جو ہے وہ شہریوں کو بہت ہی آسم فیلنگ جو ہے وہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے نازش ہمیں ایک راجی سے آگاہ کر رہی تھی اگر دیگر علاقوں کی بات کریں تو مونسن کا سلسلہ شروع ہوتے ہی دریاوں میں پانی کی سطح بڑھنا شروع ہو گئی ہیڈ مرالا پر ذرائع کے مطابق اس وقت دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب آ چکا ہے محکمہ نہار کے مطابق اس وقت مرالا بیراج پر دریائے چناب میں پانی کیامت ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک جبکہ یہاں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک پانی کا احراج کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو روز قبل مرالا بیراج سے دریائے چناب میں ایک لاکھ اور کل تک پانی کیامت ساٹھ ہزار کیوسک بتائی جا رہی تھی لیکن آج صبح سے دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس وقت مرالا بیراج پر درمیانے درجے کا سلاب بتایا جا رہا ہے محکمہ انڈیگیشن کے مطابق دریائے جمعو طوی میں آٹھ ہزار کیوسک اور دریائے مناور طوی میں سات ہزار کیوسک پانی کیامت کا سسلہ جاری ہے جی ٹھیک ہے عمر شہزاد بٹ ہمیں تمام تر صورتحال کے حوالے سے اگاہ کر رہے تھے ناظرین سندھ کے شہر خیرپور میں دریائے سندھ کے کنارے کوڈے جی خلا کے نام پر بننے والے شہر کوڈے جی میں بننے والا پارک کھنڈرات کا جو منظر ہے وہ پیش کر رہا ہے پارک میں بنیادی سہولیات کا فکتان ہے جس کے باعث دور دراز سے آنے والے سیاہوں کو مشکلات کا سامنا ہے سیاہ کوڈے جی ہریٹیج پارک کی تباہی دیکھ کر مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے ادنان بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر اور انتظامیہ کیوں اس چانب توجہ نہیں دے رہی بلکہ ویسے تو کوڈے جی میں تاریخی مقامات کی کوئی کمی نہیں لیکن کوڈی جی ہریٹیج پارک سارے فیرست تھا یہاں پر کلور روپے کی لاغت سے جو ہے باس کے لکلوں سے جھوپڑے بنائے گئے تھے اور اسکولی بچوں کے لیے جو ہے یہاں پر جو پروگرامز ہیں وہ ان کے لیے جو الگ جگہ بنائی گئی تھی اور حکومت کی ناہیلی کے بعد جو ہے آج کوڈی جی ہریٹیج پارک تباہ حلی کا شکار ہو گئی ہے دور دراز سے آنے والے سیاج جو ہے کوڈی جی ہریٹیج پارک تباہ حلی دیکھ کر پریشان رہ جاتے ہیں جب ہماری یہاں پر علاقہ میکین اور دور دراز سے آنے والے سیاجوں سے بات ہوئی تو ان کے یہی کہنا تھا کہ جب ہم یہاں پر بچے کھیلنے کے لیے لاتے آیا ہیں تو یہاں پر بچے کوڈی جی ہریٹیج پارک تباہ حلی کی دیکھ کر جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم یہاں پر نہ کوئی بیٹنے کی جگہ ہیں یہاں پر نہ کوئی بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے ہیں نہ ہی کوئی پانی کا انتظام کیا گیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں سندھ حکومت سے کہ کوڈی جی ہریٹیج پارک کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والے سیاہ اور جو بچے ہیں کوڈی جی ہریٹیج پارک کو خوبصور دیکھ کر لطف اندوز ہو جی ٹھیک ہے ادنان بلوج ہمیں آگاہ کرے تھے کوڈی جی سے اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ اس سلسلے میں کب اقدامات کرتی ہے اور شہریوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں آج کے پروگرام سے کل پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ